گرمی کا زور ٹوٹ گیا شہر کے مختلف علاقوں میں بادلوں کا وسیرہ کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کوٹ لگ پر جہور ٹاؤن، ٹاؤنشپ، برین ٹاؤن میں بھونڈا باندی ہلکی ٹھنڈی حوات چلنے سے موسم میں بھی بہتری آنے لگی سی ٹیو لاہور کی سرکل افسران کو الرٹ رہنے کی ہدایات مصروف اور نشیبی شرحوں پر اضافی وارڈنز تائیونات کر دیئے گئے بڑی اید میں تین روز باقی رہ گئے منڈیوں میں مہنگائی کے بادل چھائے رہے کئی گہک صرف ریٹ پوچھ کر واپس جانے لگے بیوپاریوں نے بھی دام کم نہ کرنے کی ٹھان لی پائن ایویڈیو مویشی منڈی میں خریداروں کا رش کوئی من پسند بکرا تو کوئی گائے اور کوئی دمبہ ڈھونڈنے میں مصروف منڈی میں کوبصورت بیل سوہنی خریداروں کی توجہوں کا مرکز بن گیا نگران وزیر بلدیات آمیر میر کا مویشی منڈی اڈا رکھ شبیل مناوہ کا اچانک دورہ مہکمہ صحت کے میڈیکل کیمپ پر ڈاکٹر کی بجائے نائب کاسد کی موجودگی پر شدید اظہار برمی آمیر میر نے متعلقہ ڈیوٹی ڈاکٹر کے خلاف کاروائی کی سفارش کر دی ادھر سیکیٹری بلدیات بھی مویشی منڈیوں کے دورے کرنے میں مصروف پرویز اکبال نے ایل ڈی ای ایبنیو منڈی میں سہولیات کا جائزہ لیا گیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ شہری گرمی سے نڈھال چندرائے گاؤں میں سات دن سے بجلی کی فراہمی موتل خاتین بچے اور بزرگ پریشان ادھر کچھا جیل روڈ چونکہ مرسدو پر شہریوں کا شدید اتجاج مظاہری نے کچھا جیل روڈ کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا شالہ مارکٹ پاپر منڈی میں تین دن سے بجلی گائب علاقہ مکین اور کارباری افراد کو شدید مشکلات تاجروں کا لیسکو کے خلاف اتجاجی مظاہرہ بجلی بحال کرنے کے نارے ٹاؤنشپ میں گیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ علاقہ مکین سڑکوں پر آگئے بھرپور نارے بازی کی بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ اور پنی خرابیوں سے طویل بندش کا معاملہ سنگین ہو گیا بجلی کی گیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ کا دورانیا آٹھ گھنٹے سے تجاوز کر گیا کئی علاقوں میں ٹرانسفورمرز جلنے سے اٹھالیس گھنٹے تک بھی بجلی بحال نہ ہو سکی لیسکو نے بجلی کی بروقت بحالی کے لیے ایک سو پچھتر لائن مینز کی خدمات آپریشن ونگ کے حوالے کر دی گرمی کے شدت لیسکو کے دو سو ستر سے زائد ٹرانسفورمرز جل گئے ٹرانسفورمرز جلنے سے چند روز میں لیسکو کو پچاس کروڑ کا نقصان شہر کے مختلف علاقوں میں تحال بجلی کی فراہمی معطل سارفین کو مشکلات کا سامنا اضافی ٹرانسفورمرز نہ ہونے سے بجلی کی بحالی میں غیر معمولی تاخیر ہونے لگی پنجاب اسمبلی کو دوسرے زرائے سے بجلی کی فراہمی کا منصوبہ لیسکو نے اطراف کے علاقوں میں سات گھنٹے بجلی بند کر دی بجلی کی بندش کی وجہ سے سارفین کو شدید مشکلات کا سامنا لیسکو نے پالیسی کے برخص جون میں تعمیراتی کاموں کا شٹ ڈاؤن دیا ایدے قربان کی آمد آمد سبزی بھی شہریوں کی پہنچ سے دور ادھرک، لیسن، پیاز، ہری مرچ اور ٹاماتر بھی مہنگے گناہ فروشوں نے سبز مسالہ جات کے منمانے ڈیٹ مقرر کر دیے ایک ہفتے میں ادھرک پانچ سو روپے سے بڑھ کر ہزار روپے کلو ہو گیا لیسن بھی پورے سو روپے مہنگا کر دیا گیا ٹاماتر تیس روپے سے بڑھ کر ستر روپے کلو ہو گئے ادھر لزہ کی آمد سے قبل برائلر مرگی کی قیمتیں بے کابو مرگی کا گوشت مزید پندرہ روپے مہنگا ہو گیا مرگی کے گوشت کی سرکاری قیمت چھے سو اٹھالیس روپے بھی کلو مقرر فارمینڈوں کی سرکاری قیمت میں ٹیرہ روپے فی درجن کمی فارمینڈے دو سو تین تیس روپے فی درجن ریٹ مقر بیف مٹن اور پولٹری انڈسٹری کے فروغ کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کا فیصلہ وزیرعالہ محسن نکوی نے لائف سٹوک اور دیری ڈیولپمنٹ کی بہتری کے لیے جامعے پلان طلب کر لیا میٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے جامعے پولیسی مرتب کرنے کا حکم محسن نکوی کی سیکرٹری لائف سٹوک کو چینی کاؤنسل جنرل سے ملنے کی ہدایات وزیرعالہ پنجاب محسن نکوی سعودی عرب روانہ نگران وزیرعالہ محسن نکوی حج کی سعادت حاصل کریں گے محسن نکوی سعودی حکام سے بھی ملاقاتیں کریں گے سی ٹی او کا ون ویلرز پھلڑ بازی کمومر ڈرائیورز کے خلاف کاروائی کا حکم ایدالہ سے قبل اور تینوں ایام میں بھرپور ایکشن کا فیصلہ اٹھارہ سال سے کمومر ڈرائیورنگ پر موٹسائیکل گاڑی رکشہ بند کرنے کا حکم سی ٹی او کی والدین سے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی اپیر شہریوں کو ڈرائیورنگ لائسنس کی بہتانی فراہمی کے لیے انقلابی اقدامات شہری کسی بھی زلے کے سینٹر سے لائسنس بنوا سکیں گے پہلی بار اب تک باسٹھ ٹرانسجنڈرز کو ڈرائیورنگ لائسنس جاری ادھر ڈور ٹو ڈور لائسنس سرویس کی فراہمی بھی جاری شہری موبائل وین سے لرنر اور لائسنس بنوانے لگے شہر کے تین بڑے ڈرائیورنگ ٹیسنگ سینٹرز کو چوبیس گھنٹے فال کر دیا گیا ایف وی آر نے نیشنل منیجمنٹ کورس کے لیے گریڈ بیس افسران کو نامزد کر دیا پاکستان کسٹمز انٹیلیجنس اینڈ انویسٹگیشن انلینڈ ریونیو کے بیس افسران کو نامزد کر دیا گیا پروتلین ڈوگھر نورین تارہد منیز مجیب عظمت طاہرہ بھی نامزد افسران میں شامل نامزد افسران سے کورس سے متعلق رضماندی کے بارے میں سات جولائی تک جواب تلق محکمہ لائف سٹوک اور چینی کمپنی کا جانوروں کی بیماریاں کنٹرول کرنے پر تابن پر اتفاق وزیر لائف سٹوک ابراہیم مراد نے چینی وفت سے ملاقات کی چینی کمپنی رویل گروپ کا تازہ گوش درامت کرنے میں سارے دلچسپی گوش درامت کرنے سے پہلے مویشیوں کو بیماریوں سے محفوظ بنانا چاہتے ہیں سربراہ چینی وفت کی گفت کو استقام پاکستان پارٹی نے انتخابی نشان درخواست دینا ہوگی استقام پاکستان پارٹی نے انتخابی نشان کو تاحال درخواست بھی جمع نہیں کرائی پارٹی کا آئین اور انتخابی منشور بھی جمع کرانا لازمی صدر مسلم لگ نون لاہور ملک سیف الملوک خوکر کی حلقے میں مصروفیات سیف خوکر کی انتقال کرنے والے لیگی کاربنان کے گھروں میں آمد سماجی رہنما جعفر علی کی نماز جنازہ میں شرکت کی حلوکی میں ولی گجر سے ان کی اہلیہ کے انتقال پر اظہار افسوس اور فاتحہ خانی کی کوارڈینیٹر ٹو وزیر آزم خاج احمد آسان کی گوالا کالونی رکھ چندرائے چونگی عمر صدو میں آمد سابق چیرمن حاجی محمد استم گجر اور حاجی محمد شفی گجر کی عیادت کی حاجی محمد اقبال چودری شبیر احمد گجر چودری عدل وحید گجر حافظ محمد ابراہیم گجر بھی موجود تھے سیئرمن آل پاکستان سمال ٹریڈرز میاں تارک نصار کی چودری سرول سے ملاقات وفت میں چودری سلطان محمود لسانولہ خان ایڈوکیٹ رانہ زہیر بھی شامل ملاقات کے دوران دو طرف آمور پر تبادلہ خیال کیا گیا اسپتال اور مراکز سہت میں سہولیات ڈینگی ٹیموں کی کارکردگی کی جانچ پر تال ڈی سی لاہور راکیہ حیدر کی ہدایت پر اسسسنٹ کمیشنرز کے سپروائز سرپائز ویزٹ اے سی مورنل ٹاؤن صاحب زادہ یوسف کا فیلٹر کلینک ٹاؤنشپ کا دورہ عدویات کے سٹاک صفائی کی بہتر حالت اور ستاف کی موجودتی پر انتظامیاں کو شاباش انپورچمنٹ انسپیکٹر کی ٹیموں کے ساتھ رابطہ نہ کرنے پر سرزنش پنجاب یونیورسٹی کے زیرے تمام انڈر گریجویٹ پروگرامز کے لیے انٹری ٹیسٹ وائس چانسلر ڈاکٹر خالد مرس مہود قائم تحانی مراکز کا دورہ اکتالیس ہزار سے زائد طلبہ طالبات نے انٹری ٹیسٹ کے لیے ریجسٹریشن کرائی لاہور میں اٹھاسی امتحانی مراکز میں داخلہ ٹیسٹ لیا گیا انٹرنیشنل سکواش کمپلیکس کی تعمیر آخری مراحل میں داخل کمپلیکس کے بیرونی حصہ کی تعمیر مکمل ہو گئی کمپلیکس کی کوٹ میں تماشائیوں کے بیٹھنے کے لیے سٹینڈ مکمل کھلاری کے لیے ڈریسنگ رومز کی فنشنگ کا کام چاہے